ہماری قوم نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک کبھی بھی کسی اسلامی قوت کو حق کے نمائندگی نہیں دیا جزوی طور پر تو ہے کہ بھئی ایک مرتبہ پختنخاہ کی گورنمنٹ مل گئی یا کسی حکومت میں حصہ مل گیا لیکن مجموعی طور پر قوم نے کبھی بھی اسلام کے حق میں دو ٹوک فیصلہ نہیں دیا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ سب سیکولر لبرل ہیں ہمارے جج بھی سیکولر لبرل ہیں اور ادارے آپ لیں وہ بھی سارے اسی سوچ کے حامل ہیں میں ڈاکٹر فرید پراجہ صاحب سے کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اپیلیں واپس لے لیں اچھا بھئی وہ نہیں لیتے تو یہ جج مسلمان نہیں ہیں کیا ان پر اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوتا تو آپ ڈاکٹر فرید پراجہ صاحب وہ اپنا بیریسٹر صدق خوصہ ہے اس کو اعتداز کو لے کر رات کو چیف جسس سے مل لیں کہ حضور اگر آپ کے دل میں اسلام کی قدر عمران خان کے برابر بھی ہے تو صبح ہماری لگا لیں فیصلہ کر لیں تو اس لیے آپ کان کو گھما کر پکڑتے ہیں آپ پیلیں واپس لے لیں آپ پیلیں واپس لے لیں تو ان ججوں سے آپ نہیں پوچھتے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججز کی تنخوائیں اور مراد جو ہے وہ انڈیا کے سے ڈبل ہیں تو انہوں نے آئین کا حلف نہیں اٹھایا یہ جواب دے نہیں ہے لیکن آپ لوگ اس کو اڈریس نہیں کرتے ان سے نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ روزانہ یہ سیاسی دربانیں لگا کر بیٹھتے ہیں تو کوئی اسلامی دربان بھی ایک دن لگا کر بیٹھ جاؤ اور فیصلہ کرو یہ سارے سرمایہ دار بظایر دیندار ہیں لیکن سعودی بینکوں کے بعد یہی جاتے ہیں نا کون جاتے ہیں آج اگر یہ سارے کھرپتی اربپتی سرمایہ دار فیصلہ کر لیں کہ ہم سعودی بینکوں کے بعد نہیں جائیں گے تو کل صبح وہ تبدیل ہو جائیں گے تو کیا ہم نے اس سرمایہ دار تبتے کو جمع کر کے ان کو اس بات کے لیے قائل کیا ہے امادہ کیا ہے اور آخری میری یہ کہ لیاقت بلوچ صاحب آئے تھے اور منیر احمد منصوری صاحب نے بھی کہا کہ جو علماء کو تحفظات ہیں ان کو تو ساتھ بٹھائیں نا اور مفید تقیر عثمانی صاحب سے کہیں کہ بیند علماء کے ساتھ بیٹھیں ان کی ریزرویشن کو تحفظات کو ایڈریس کریں اس کو حل کریں تاکہ سب علماء کی تائید حاصل ہو کیونکہ وہ تو اس اسلامی مینکنگ کو رد کر چکے ہیں اس ملک میں تمام مقاتب فکر کے یقجا ہونے سے قرارداد مقاصد پاس ہوئی انیس سو تہتر کے دستور میں اسلامی دفعات شامل ہوئی پھر ختم نبود کی آئینی ترمیم ہوئی نامو سے رسالت کا مسئلہ ہوا کوئی ایک مکتب فکر اکیلے کوئی بڑا مورچہ سر نہیں کر سکا لہذا اس مسئلے پر بھی سب کو دینی جماعتوں کو تنظیمات کو قوتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعامل تفاہم اور تقارب کے امکانات کو تلاش کرنا چاہئے کیونکہ جب سب ملیں گے اور دباؤ پڑے گا تو تب اس کی عملی رتائی سامنے آئیں گے